سلام علیکم معلیکم السلام کیسے ہیں خیرت سے ہیں آپ جی سار الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حصہ آنے بہت الحمدللہ بات کریں جی سار الحمدللہ مجھے مولا کی معرفت عطا ہوئی ہے کچھ عرصہ قبل میں بسیقلی بریل بھی اہل سنت مسلک سے ترو آرٹ لائف میری وزری ہے کچھ عرصہ قبل مجھے مولا کی معرفت عطا ہوئی ہے لیکن کچھ سوالات ہیں جو ابھی بھی تشنہ ہیں جن کا سوال مجھے نہیں مل سکا کتنا عرصے سے آپ شیع ہوئے ہیں بھائی صاحب سار 2018 میں مجھے مولا کی معرفت عطا ہوئی ہے ماشا اللہ الحمدللہ حکم کریں کیا سوال کیا سار بنیادی سوال کچھ میں نے جو ایک منٹہ کرنے دیں ایک سار ہے آیت تطہیر کے مطلق آیت تطہیر سورہ نور اور سورہ تحریم اگر ان تینوں چیزوں کو سامنے ملاتے ہیں تو کیا پکچر سامنے آتی ہے آپ مجھے بتائیں مجھے نہیں ملما آپ کے ذہن میں کیا ہے سورہ تحریم سورہ نور میں جیسے کہ بی بی آئیشہ کی پاکی کا ذکر ہے سورہ تحریم میں اس کے مخالف جو ہے تنبیہ کا ذکر ہے جب کہ آیت تطہیر جو ہے وہ بھی پاکی کا ذکر ہے اب ان تینوں چیزوں کے جب ملاتے ہیں تو کچھ پکچر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا صورتحال سامنے بنتی ہے دیکھیں سورہ نور کے جو آیات ہیں نا آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ اس میں آیت آیت نمبر بائیس میں قرآن لے کروں سورہ نور کے جو آیت نور کے جو آیت نور کے جو آیت نوری ہے دو قرآن المجید میں سورہ مبرکہ نوری ہے اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ سفر نمبر تین سو پچھواز میں ہے دیکھیں جماعت ہمارے جو مخالف بائی ہیں مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاکی کا ذکر کیا ہے یعنی عائشہ ایک اچھی عورت ہے عائشہ کی تعریف کی ہے اب میں آیات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تعریف کرا ہے عائشہ کی ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے میرے محترم ناظرین یہاں پہ سورہ مبارکی نور ہے آیات یہ ہے آیات جو عفقی آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جن لوگوں نے تحمت لکھائے تھے زنا کی تحمت لکھائے تھے زنا کا بہتان لکھائے تھے وہ آپ ہی میں سے ایک جماعت ہے آپ ہی میں سے ایک جماعت ہے لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم اس کو اپنے لئے شر حساب نہ کرو بلکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے جن لوگوں نے یہ بہتان کی ہے اس میں ہر شخص کے لئے اس کی گناہ ہے ان کے ہر شخص کے لئے جو انہوں نے گناہ کسب کیا ہے گناہ اقتصاب کیا ہے اللہ کے نزدیک ان کا گناہ لکھا گیا ہے وہ اس کو ورڈ اڈراب نہیں ہوا ہے والذی تولا کبرہو منہم لہو عذاب عظیم اور جس شخص نے اور جس شخص نے اس کا برائس اپنا اہدل یاتا اس بہتان کا اس کے لئے عذاب عظیم ہے جب یا آپ نے یہ سناتا ہے یہ بہتان کہ فلانی نے مثلا غلط کام کیا ہے زنا کیا ہے تو کیوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ مؤمنین اور مؤمنات آپس میں ایک دوسرے سے اچھے گمان رکھتے خبر پر یقین نہیں رکھتے اچھا نظریہ رکھتے اچھا گمان رکھتے اور کہتے ہاں دعفق المبین اور کہتے کہ یہ ایک جوٹی بات ہے ٹھیک ہے نا اب یہ آیت ہے وزیدو اس آیت میں اس آیت میں آپ مجھے بتائیں تعریف تعریف کے الفاظ یہ ہوتے ہیں بھائی کہ میں کہہ دوں آپ مومن آدمی ہیں یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دے کہ فلانی بڑا مجاہد ہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے فلانی بڑا متقی ہے فلانی مؤمنین میں سب سے عالم ہیں فلانے شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے یہ ہوتے ہیں تعریف کے الفاظ اس میں کوئی تعریف آئیشہ کی تعریف نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت خاتون تھی آپ ہیں میرے ساتھ دے چلے گا ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا نائت کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرزند تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہہ کے رحمِ اتھر سے تھی جتنے اولاد تھے ان میں سے دو باقی دنیا میں نہیں رہے صرف فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک فرزند اللہ نے عطا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزہ دیتے ہیں مدینے میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہ کچھ مہینے ایک سال سے زیادہ ان کے عمر تھی وہ دنیا سے چلے گئے تھے تو وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سے تھی تو عائشہ کی جو حسادت ہے ان سے وہ جماعت مخالفین کے کتب میں ثابت ہے کہ عائشہ حسادت کرتی تھی ماریہ سے کہ ماریہ عائشہ کو اولاد نہیں ملی عائشہ حالان کی جوان لڑکی تھی اس کو جب اللہ نے محروم رکھا اس قابل اس لائق نہیں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اولاد اس سے ہو حالان کہ اگر عائشہ کو اولاد ملتی آپ جانئے کہ دنیا میں سب سے برا فتنہ ہوئی ہوتا اگر عائشہ کو اولاد دیتا اللہ تعالیٰ آپ جانئے یہ 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 وہ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی اس کو اولاد ہی نہیں ملی پھر جس کو اولاد ملی اس سے اس کی حسادت اچھا یہ ہمارے نزدیک ان سے متعلق ہے آپ کے کتب یا مخالفین کے کتب میں مسلم وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے کہ بہتان لگایا گیا جنارہ ماری عقبتیہ پر کہ ان کے ساتھ اگادمی ہیں ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور بخاری میں مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب اپنے فرزن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا عائشہ کو دیکھو یہ میرے شبیح ہے یا نہیں یہ شباہت کے متعلق کیا کہتی ہو عائشہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں وہ شبیح نہیں آپ سے اتنی بڑی بدتمیزی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تو کہا کہ نہیں آپ کے شباہت آپ سے شباہت نہیں رکھتے اچھا تو ان پہ تحمد لگایا گیا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہے اور یہ بیٹا ان کا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں یہ نستجیر باللہ یہ تو کافی مشہور ہے یہ بات تو دونوں فریقوں میں مسلم ہے کہ یہ تحمد لگایا گیا جنب ماریہ پر رضی اللہ تعالی عنہ اچھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المعنی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے جا کے اس کو قتل کرو تو امیر المعنی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہو تو اس کو قتل نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں آپ کو اجازت ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کرنا تو جو ہیں امیر المعنی علیہ وآلہ وسلم امیز وغیرہ جو ہوتا ہے دوتی پینا ہوتا ہے نا وہ درخت سے جب کی اوپر جب چڑ گیا اور پھر نیچے گر گیا تو اس کی دوتی اوپر چلی گئی تو امیر المعین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس میں مردانگی ہے ہی نہیں اس میں مردانگی کا جو عزو ہے یہ شخص محروم ہے اس سے تو امیر المعین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ان کے غیرت کو آنچے نہیں آنے دیا اور آکے انہوں نے خبر دی تو یہ آیت ہمارے نظرکوں سے متعلق ہے اب اس کو چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مان بھی لیں کہ آئیشہ کے متعلق ہے اس میں صحابہ کی مضمت ہے کہ صحابہ نے آئیشہ پر کس چیز کا تحمد لگایا ہے آئیشہ کے اپنے قول کے مطابق غزوہ بنی مستلق میں آئیشہ پر تحمد لگی ہے کہ اس نے نسٹی رباللہ زنا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جن لوگوں نے تحمد لگائی ہے وہ بڑے گناہ کار ہیں وہ مسلمانوں صحابہ ہی میں سے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیئے تھا ان کا گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ آئیشہ کے متعلق آپ اگر مان بھی لیں کہ آیات آئیشہ کے متعلق ہے زیادہ زیادہ آپ جو نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کہ آئیشہ نے برا فعل انجام نہیں دیا اس پر ایک تحمد لگا ہے وہ اس برے فعل سے اس برے فعل سے یعنی جو جنسی برا فعل ہوتا ہے زنا ہوتا ہے اس سے وہ بری و ذمہ ہیں اس سے وہ بریان ہیں یہ ان پر تحمد لگی ہے اب باقی اس میں کوئی تعریف نہیں ہے آیت تطہیر میں ذکر ہے کہ نجاسہ سے پاک ہے ہر طرح سے نہیں وہ اور آیت ہے وہ اور آیت ہے اب آیت تطہیر اور ہے اس آیت کے متعلق پس لذا یہ دنیا کو جماعت مخالفین نے اس ادعا سے بڑھ دیا ہے بالخصوص عرب دنیا میں کہ دیکھو آئیشہ کو اللہ تعالی نے ساتھیں حسمان سے اس کی اللہ نے تعریف کیا بھئی یہ کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے آپ خود سوچیں آپ کسی بھی عورت سے کہہ دیں کہ فلانا عورت نے زنا نہیں کیا یہ اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے کسی بھی قاموس میں کسی بھی سیولائزیشن میں کسی بھی تہذیب میں کسی بھی مائنسیٹ میں کسی عورت کی یہ تعریف نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی فلانی زانیا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے زامن آپ نے پاک کرتی زنا سے لیکن یہ احمدح نہیں ہے بلکہ یہ بہت ساری جگہوں پر یہ تو توہین ہے اب بہت توہین ہے مثلا کہہ دیں کہ فیلانی کو وہ اس کے مار ڈالیں گے آپ کو اگر آپ کسی کے ماں کے مطالق بہن کے مطالق یہ بہت بچی عورت ہے یہ تو زنا کرتی نہیں ہے وہ لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہماری بہن کی تعریف کیا آپ نے ہماری ماں کی تعریف کیا وہ لوگوں کو غصائے گا تو یہ آیت آیت یہ آیت جو ہے یہ تعریف کی نہیں ہے اب آتے آیت تطہیر کی طرف آیت تطہیر کا شان نزول کون ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام آیت تطہیر کا شان نزول کون ہے خمسہ تطیبہ ہیں اس کی روایت خود بوسلم میں موجود ہے خود آئیشہ سے مرویہ بقیہ صحابہ سے مرویہ وہ تسلیم ہے جو اس میں موضوع جو ہے لیکن اس سے ریلیٹی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نجاستہ سے پاک ہیں مولا معصومین علیہ وسلم تمام نجاستہ سے پاک ہیں ان سے ریلیٹر جو آپ کے رشتے ہیں ازواج ہیں نہیں نہیں یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سب یہ عجیب ساہد دیا ہے کہ ان کے جتنے رشتدار ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچات ہیں چچات باپ کی جگہ ہوتا ہے ابو لہب تبت یدہ ابی لہب و تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ تھی قتیلہ یا قتیلہ دونوں فا سے بھی خاف سے بھی اتنے سکور ہے وہ طبقات ہے اپنے سعاد میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے تو اس کو طلاق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روچ چلی گئے اس نے مسائل میں ایک عذاب سے شادی کی مرتد ہو گئی اور اس نے اس سے شادی کر لیا تو یہ آیے تدھیر جو ہے انما یرید اللہ اس میں کیا ہے اس میں اس میں ہے اس میں حصر ہے کہ اللہ تعالی صرف انہی کے ساتھ یہ آیت کسی اور کے متعلق نہیں ہیں ان حصیوں سے ہر طرح کی نجاست کو دور کرتا ہے کہ ان میں نہ رجس گناہ کی رجس نہ ہو خطا کی رجس نہ ہو جہل کی نہ ہو غفلت کی نہ ہو اللہ سے دوری کا جس طرح کی پلی دیا اب ان کے پڑوسی بھی اس سے پاک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے پڑوسی تھے جتنے رشتہ دار تھے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی ان کے ازواج ازواج کے متعلق اسی سورہ احزاب میں میں آپ کو آیت دکھاؤں کہ اللہ تعالی نے ازواج سے ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کا جو ہے اتمام حجت کر دیا ہے قرآن مجید میں اچھا ملاحظہ فرمائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم ازواج کے متعلق یہ ہے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأتی من کنن بفاحشت مبینت یضاعف لہا العذاب و ذعفی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء یعنی آپ کے ازواج آپ میں سے جو بھی شخص آپ میں سے جو بھی کلم کل آپ برا کام انجام دے تو اس کی عذاب دگنی ہوگی وکانا ذالک علی اللہ یسیرہ اور آپ کو دگنہ عذاب دے نائی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ومن یقنط من کنن للہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و تعمل صالحا نؤتہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رسپن کریمہ اور جو خنوط ہوتا ہے تاعت کو بولتے ہیں جو تاعت کرے آپ میں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کیا ہے کہ ان کے متعلق حتمہ میں حجت ہے اگر عمل سیئے تو عذاب دگنا اگر عمل غلط ہے اگر عمل غلط ہے تو عذاب دبل اور اگر عمل سیئے تو کیا ہوگا نوتہا اجرہا مرتین اس کو دو مرتبہ عجر ملے گا اور اس کے لئے رزق کریم جنت میں بہت زبردست مقامات ان کے لئے اللہ نے تیار کیا یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستنک احد من النساء انتقیتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق حکم ہے کہ آپ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ آپ کا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ان کی عزت ان کی غیرت آپ ان کی بیویاں ہیں آپ سے لاحق ہوتی ہیں تو آپ جو ہیں دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہیں بشرت کیا انتقیتن بشرت تقویٰ کے بشرت تقویٰ کے ٹھیک ہے نا تو آیے تطہیر آیے تطہیر جو ہے خمسہ تیوہ کے لیے اس میں ازواج نہیں ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء بس حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے وہ بھی متاہر تھے معصوم تھے اللہ نے ان کو بھی پاک کیا تھا غرب اللہمتہ لیلیتین کفر امراتنوہ امراتلوت حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے تاہر تھے معصوم تھے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیٹیاں جو ہے اس کی بیٹیاں تو پاک دامن ہیں یعنی اس کے جو بیوی ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتے بلکہ وہ وہ تو پلی دورت تھی چیز سر اور جو سورہ تحریم میں ذکر آتا ہے ایک کا سغت قلوب و کمان اور آگے اس کے ساتھ ذکر آتا ہے انطلق انطلق کنہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق دی دیکھیں اگر آیا یہ ہے ہمیں سورہ تحریم انطلق کنہ اصا ربہ انطلق کنہ ان یبدیلہو ازواجا خیرم من کنہ اللہ تعالیٰ کے لیے اصا جو قرآن میں آتا ہے اصا امید ہے اس کا مطلب ہے یہ اللہ پہ واجب ہے اللہ ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں بہت ہیں اللہ آپ کو دے دے گا کہ آپ بازا جائیں غلط کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت سے بازا جائیں ان کے لیے بہت آسان ہے آپ کو طلاق دی دیں نہ آپ سے کوئی آپ میں سے نہ صاحب اولاد ہیں وہاں ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں کیا چیز ہے وہ طلاق دی دیں اگر آپ کو طلاق دی دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ازواج آپ جو آپ سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اطاق کرے گا وہ بہتری کن چیزوں میں ہیں میں آپ کو قرآن مجید دکھا دوں یہ بلیم عصا ربہ ان طلاق کن اللہ تعالیٰ یہی کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عصا اللہ کی جانب سے جو عصا ہوتا ہے عصا موجبہ ہوتا ہے یعنی اللہ کا وعدہ ایسا ہی کرے گا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے بہتر ازواج مسلمات ہیں مؤمنات ہیں جو مسلمان ہوں مؤمن ہوں قانتات ہوں اہل طاعت ہوں طائبات اہل طوبہ ہوں عابدات اہل عبادت سائحات بلی اہل طاعت ہوں سیبات ہیں مؤفکار سیب بھی ہوں بکر بھی ہوں اللہ تعالیٰ بہت ہے آپ سے بہتر اطاق کرے گا ٹھیک ہے نا اس میں اس طرح اس کے آئیشہ کے کوئی تعریف نہیں ہے یا اس طرح نہیں کہ اگر نبی پہ واجب ایک ان کو طلاق دیں اگر طلاق نہیں دیا تو وہ بہت اچھی عورت ہے اس میں اس طرح کی کوئی دلالت نہیں ہے کوئی روایت تو نہیں ملتی طلاق کی طلاق کی روایت ہے نا آفزہ کو طلاق دیا تھا اور یہ مسلم میں روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے طلاق دیا صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے آفزہ کی طلاق تو ہے نا آفزہ کی طلاق آئیشہ کے متعلق یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آئیشہ کو طلاق ہوئی تھی لیکن لیکن اگر کسی کو طلاق دی تو کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری بھی بھی سے نکاح ہوا کیونکہ آیت میں کہتی اگر طلاق دی تو اس کے بدلے میں کوئی نکاح ہوگا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج تو بہت تھی نا اب ان کو اگر طلاق نہیں دی اگر طلاق نہیں دی ان کو وہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طلاق دینا اور طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک مبغوظ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے حلال میں سب سے زیادہ جو مبغوظ ہے اللہ کے نزدیک اب غضو ما حلاللہ حلال میں سب سے مبغوظ اللہ کے نزدیک طلاق ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو سنت بنا دیتے ہیں یہ تو ان کے لئے مناسب نہیں تھی کہ وہ سنت بنا دیتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بہت سارے ہیں ان میں سے اگر حفظہ کو طلاق دے کہ حفظہ کو اس سے دوبارہ رجوع کیا انہوں نے کیونکہ ان لوگوں نے بہت منتیں کی ہیں تو اگر کوئی اور بھی اسی کی جواب میں ماریہ کو اللہ نے دیا ہو یا کسی کو دیا ہو اس کے پاس ہمارے روایت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ آپ جو کہہ رہا نا یہ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب نہیں تھا کہ اگر یہ برے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینے اس طرح کوئی روایت نہیں ہے جماعت عمریہ کیا کہتا ہے کہتا ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دیا تو اس سے مطلب یہ اچھے لوگ ہیں تو کہاں کہاں اس آیت میں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے یا کسی مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر اس کی عورت اچھی نہ ہو تو اس کو طلاق دیں حضرت نوح علیہ السلام کے عورت جو بہت ہی بری عورت تھی کافر بری عورت ہر طرح سے وہ اپنے شوہر کے وعہ عذیر کرتی تھی مخالفین کا ساتھ دیتی تھی حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح ان کو طلاق نہیں دی آخر تک تو یہ ان کو اطلاق نہ دینا یہ تو انبیاء علیہ السلام کا سیرہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ بڑے پروسی ہیں تو ان کے برداشت کرو تحمل کرو بڑے رشتہ دار ہیں پشت تحمل کرو اور پرداشت کرو اور ان کو عمر میں معروف کر دو ٹھیک ہے نا اور مزید بولیں بھائی صاحب